سلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیلیم مہزز و محترم سامین و حاضرین کرام اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و عسان ہے کہ آج ہم سب اہلِ بیتِ اطحار کی عزت و عظمت ان کے فضائل و مناقب سننے سنانے کے لیے مرکزی جامعہ مسجد منڈی فاروق آباد میں جمع ہیں اللہ رب العزت اس محفل مبارکہ کے منتظمین کو اور جملہ حاضرین محفل کو دارین کی عزتیں اور برکتیں آتا فرمائے مجھے یہاں آکے پتا چلا کہ مجھے مناقبِ اہلِ بیت فضائلِ اہلِ بیت پہ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا اسی مناسبت سے میں نے قرآنِ مجید میں سے آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس آئے مقدسہ میں ربِ ذوالجلال نے اہلِ بیتِ اطحار کے مقام ان کے مرتبہ ان کی عظمت اور ان کی رفعت کا تذکرہ فرمایا لفظِ اہلِ بیت کا لفظی معنی اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر اہلِ بیت کا معنی ہے گھر والے یہ اس کا لفظی معنی ہے اور استلاحی معنی یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے جب بھی لفظِ اہلِ بیت بولا جائے گا سنا جائے گا تو اہلِ ایمان کا تصبر فورا ان نفوسِ قدسیہ کی طرف جائے گا جن نفوسِ قدسیہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے جن کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے قبل اس کے کہ میں مناقبِ اہلِ بیت پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو عرض کروں میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر طبیعت پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا ذرا قریب آ جائیں ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں انشاءاللہ برکت ہوگی حرکت میں برکت ہے بات سننے سنانے سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی مناقبِ اہلِ بیت پر گفتگو کرنے سے قبل ایک تمہیدی بات جو جاننا پہچاننا اور سمجھنا ازہد ضروری ہے تین ایسے نفوسِ قدسیہ ہیں جن کا تعلق برائے راست بلا واسطہ ان ہستیوں کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس سے ہے آلہ اہلِ بیت کا معنی لفظی وی استلاحی بھی آپ سمجھ چکے کہ اہلِ بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے اور جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا ذہن میں فورا تصور آئے گا کہ اس سے حضور کا خاندان حضور کا قبیلہ حضور کے گھر والے مراد ہے اسی طرح اگر اہلِ بیت کو عزت عظمت شان مقام اور مرتبہ ملا تو اس کا منبع اور مصدر ذاتِ پاکِ مصطفیٰ ہے حضور کی نسبت سے عزت ملی کہ حضور کے گھر والے ہیں حضور کے اہلِ بیت ہیں اسی طرح نفوسِ قدسیہ جن کو صحابہِ کرام کہا جاتا ہے ان کا برائے راست تعلق جو ہے وہ ذاتِ پاکِ مصطفیٰ سے ہے اور وہ مقدس اور پاکِ باز خواتین وہ عورتیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقدِ زوجیت میں قبول فرمایا جن مقدس بیویوں سے حضور نے نکاح فرمایا ان تمام خواتین کو ان مقدس بیویوں کو قرآنِ مجید میں ازواجِ متحرات کا ٹائٹل دیا گیا ازواجِ متحرات جو موضوع مجھے یہاں آکے پتا چلا اس پر میں بڑی سہر حاصل گفتگو کروں گا لیکن بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے اصحابِ رسول ازواجِ رسول اور اہلِ بیتِ رسول اس سے اہلِ رسول کا ٹائٹل بھی آپ دے سکتے ہیں اصحابِ رسول ازواجِ رسول اور اہلِ رسول اہلِ سنت و جماعت کو اللہ رب العزت نے وہ پاکیزہ عقیدہ وہ پاکیزہ نظریہ عطا فرمایا ہے کہ ہم حضور کے تمام اصحاب کے بھی غلام ہیں اور اصحابِ رسول کی عزت عظمت اور ان کے بقار کو قائم رکھنا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اسی طرح حضور کی تمام ازواجِ متحرات کی عزت و عظمت پر یقینِ کامل رکھنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضہ ہے اور بین ہی اہلِ رسول اہلِ بیتِ اتھار کی عزت اور عظمت کو اپنے دل پر نقش کرنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے بحمد اللہ تعالی کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہ صحابہِ کرام کا غستاخ ہے نہ ازواجِ متحرات کا غستاخ ہے نہ آلِ رسول کا غستاخ ہے ہم اصحابِ رسول کے دن آئیں تو بڑی شان و شوقت سے اور بڑی عزت و وقار سے مناتے ہیں اصحابِ رسول کے جس طرح دن مناتے ہیں اسی طرح ہم آلِ رسول کے جب دن آتے ہیں تو ان ایام کو بھی ہم تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں ان پہ لنگر شریف کا بھی احتمام کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں اسی طرح ازواجِ متحرات جن کی عزت اور عظمت کا اعلان ربِ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اصحابِ رسول وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جن سے راضی ہونے کی ربِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید میں سند بیان فرما دی حضور کے تمام صحابہِ کرام اللہ کریم نے قرآن میں انہیں عزاز دیا سند دی رضی اللہ عنہم وردو عنہم سورہِ توبہ کی آیت نمبر سو ہے آیت کا نمبر سو ہے اور اس سے ایک بڑا لطیف اشارہ ملتا ہے کہ ہر صاحبِ ایمان کا سو فی صد صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر سو میں بیان کیا گیا ہے سو فی صد وہی عقیدہ رکھو اصحابِ رسول کے بارے میں جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر پورا سو نمبر آیت میں صحابہِ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا اور قرآنِ مجید تو کتابِ ہدایت ہے کتابِ نور ہے اس کا ایک ایک حرف قرآنِ مجید کا روشنی ہے نور ہے جیسے جیسے قرآنِ مجید پڑھتے چلے جائیں اس میں غور و فکر کرتے چلے جائیں دل جو ہے وہ انوار و تجلیات سے منور ہوتے چلا جاتا ہے نورِ ہدایت سے سینہ بھی روشن ہوتا ہے نورِ ہدایت سے قلب بھی روشن ہوتا ہے ہم اگر سراتِ مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں میرا کوئی عزیز نوجوان میرا بھائی میرا بیٹا میرا بزرگ اگر چاہتا ہے کہ موجودہ دور کے فتنوں سے میں اپنا دامن بچا لوں میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک صحابہِ کرام کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے آلِ رسول کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے ازواجِ متحرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے صحابہِ کرام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے اللہ کی عزت کی قسم زندگی بھر آپ سراتِ مستقیم سے ہٹ نہیں سکیں گے آج نوجوانوں کو ورغلائی جاتا ہے اور باطل قوتیں پوری فتنہ سامانی کے ساتھ میدان میں اتر آئی ہیں اور نوجوانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو تاریخ پڑھو میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا اگر صحابہ اکرام کو سمجھنا ہے اہلِ بیت کی عزت و وقار کو سمجھنا ہے ازواجِ متحرات کے مقامِ رفی کو سمجھنا ہے یہاں تک کہ پورے دعوے سے کہتا ہوں میں اس پر دلائل بھی لاؤں گا اگر واقعہ کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کیا یہ کیوں پیش آیا اس کے نتائج کیا نکلے تو جب تک آپ اس کو قرآنِ مجید اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو کربلا کے حقائق خود بخود خوشبو کی طرح آپ کے دل میں اتھر جائیں گے کیونکہ ہمارے عقیدے کی بنیاد میں چاہوں گا کہ میرے عزیز نوجوان میری ایک ایک بات کو دل میں جگہ دیں میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرص کروں گا کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد تاریخ پر نہیں ہیں مسلمان کی عقیدے کی بنیاد تاریخ پر نہیں ہیں مسلمان کی عقیدے کی بنیاد تو اللہ کے قرآن پر ہے یا مدینے والے کے فرمان پر ہے اور یاد رکھئے ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں ہسٹری کے باب میں ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے این مطابق ہو اور تاریخ کا جو چپٹر جو باب جو قرآن سے متصادم ہو قرآن سے ٹکرائے حدیث سے ٹکرائے ہم اس تاریخ کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک طرف اللہ کا قرآن ہے دوجوانوں دوستوں بھائیوں بذربوں ایک طرف اللہ کا قرآن ہے ایک طرف تاریخ کی کتابیں لوگ اٹھائے بھیرتے ہیں میرے آقا کریم نے اپنے وسال مبارک سے تین مہینے کموں بیش قبل حضور نے کیا فرمایا تھا حضور نے کیا فرمایا تھا مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی اہمیت بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور حضور کا فرمان بھی سامنے آ جائے گا کہ صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ترہ ترہ کے نظریات ترہ ترہ کے افغار ترہ ترہ کے عقیدے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن جب تک آپ میرے آقا کے فرمان کو پیش نظر رکھیں گے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو نہ کوئی گمرا کر سکے گا نہ سیدھے راستے سے کوئی ہٹا سکے گا جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی اہمیت پہلے میں ارز کر دوں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی اس حدیث شریف کے راوی ہیں اور میں اپنے نوجوان بھائیوں ساتھیوں دوستوں سے کہوں گا کہ سیاست حدیث کی چھے کتابیں ہیں اور بخاری شریف کے بعد سب سے قابل اعتماد بخاری شریف کے بعد جو حدیث شریف کی کتاب ہے اسے اہل علم مسلم شریف کہتے ہیں مسلم شریف یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے اور راوی ہیں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور حج سے واپس تشریف لا رہے تھے مکہ مقرمہ سے مدینہ منورہ حضور واپسی ہو رہی ہے راستے میں ایک مقام آیا تو حضور کی معیت میں سوالاق صحابہ نے حج کیا تھا حجت الویدہ سوالاق صحابہ حضور کی معیت میں جنہوں نے حجت الویدہ میں حضور کی معیت میں حج کرنے کا شرف حاصل ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں ایک مقام پر حضور رکھے اور فرمایا جاؤ میرے تمام جان نساروں کو جمع کرو میرے تمام فداکاروں کو جمع کرو سب جمع جب ہو گئے تو آقا کریم نے فرمایا اینی تارکن فی کم سقلین میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے رہے ہیں لوگوں کی کلپ سن سن کر ترہ ترہ کی تشکیق کا شکار ہو رہے ہیں آئیے گمبد خضرہ کے مقین جن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے آپ تاریخ کی بولا بھالی کرتے بھرتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ میں کیا ہے آمینہ کے لال ویسال مبارک سے چند مہینے قبل پوری امت کو پیغام دے گئے اوہ قیامت تک آنے والے لوگوں سنو میں تم میں دو بھاری چیزیں گرامایا نعمتیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ بڑی گرامایا ہیں ان کی عصمت بڑی بلند ہے وہ بہت بڑے انعام ہے جو دو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان دونوں سے تم وابستہ رہو گے لن تدلو بعدی میرے بات ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور فرمایا میرے بات ہرگز ہرگز تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ بڑی بھاری ہیں ان کا بڑا وزن ہے یعنی ایمان کے اعتبار سے بڑی وزنی ہے ایمانی قوت کے اعتبار سے یہ دو چیزیں بڑی وزنی ہیں دو انعام ہیں جو نعمتیں ہیں کون کون سی فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن مجید کتاب اللہ فیہ الحدا والنور فرمایا جو قرآن تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں فرمایا فیہ الحدا والنور جو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ہدایت بھی ہے اس میں نور بھی ہے قرآن نوجوانوں قرآن کتاب نور بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے تمسک رکھنا استمساق اور اعتسام یعنی مضبوطی سے مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ کے قرآن کو کتاب اللہ کو کسی معاملے میں اگر تمہیں تشکیق ہو جائے کسی معاملے میں علج جاؤ تو رسول اللہ پیغام دے گئے کسی معاملے میں بھی علجن ہو جائے مشکوک ہو جاؤ اس معاملے میں تم میرے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوں پھر دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے دوسری چیز کیا ہے یہاں تو میرے آقا کریم نے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کی اہمیت در سمجھ لیں یہ تو ایک مرتبہ فرمایا میں مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں جس کا چاہے دل چاہے حوالہ دیکھ لے ایک مرتبہ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس قرآن میں ہدایت بھی نور بھی ایک مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ فرمایا دوسری چیز جب بیان فرمائی تو آمینہ کے لالنے نوجوانوں ذرا غور کرنا دوسری چیز کا ذکر کیا تو تین مرتبہ بیان کیا آج اہلِ بیعت کا نام لے نا تقرار سے کہتے ہیں رابضی ہو گیا ہے اللہ بعلو کچھ خدا کا خوف کرو میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کتاب اللہ ایک مرتبہ فرمایا لیکن جب دوسری چیز کا ذکر کیا وہ دوسری چیز کیا ہے فرمایا اہل و بیعتی اہل و بیعتی ایک حدیث دوسرے مقام پر جو حدیث ہے جامع ترمزی میں اس میں لفظیں اترتی کتاب اللہ و اترتی اہل و بیعتی وہ میری اترت ہے میری اہلِ بیعت ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں زید بن ارکم والی روایت پہ کتاب اللہ حروق آباد والو کتاب اللہ ایک مرتبہ فرمایا میرے آقا جانتے تھے عمل کریں نہ کریں لیکن قرآن پر ایمان تو رکھیں گے نا عمل کریں نہ کریں لیکن قرآن پر تیقن بھی ہوگا ایمان بھی رکھیں گے میرے آقا جانتے تھے دیکھ رہے تھے آقا کے علم میں تھا کہ اہلِ بیعت کا جب معاملہ آئے گا تو لوگ چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ کریں گے تو اہلِ بیعت کا جب ذکر آیا تو میرے آقا نے تین مرتبہ فرمایا اُزَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اَحْلِ بیعتِ اُزَكِّرُكُمُ اُزَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اَحْلِ بیعتِ اُزَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي اَحْلِ بیعتِ آمِنہ کے لال نے تین مرتبہ فرمایا اوہ لوگو میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے میرے اہلِ بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت لیکن جب قرآن کی باری آئی تو بس ایک مرتبہ فرمایا کتاب اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا بن نور ایک اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت بھی ہے جس میں نور بھی ہے اللہ کی عزت کی قسم نوجوانوں جب اہلِ بیت کی بات آئی رحمتِ قائنات نے ناتقِ وحی نے رسول الساقلین نے تین مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فیہ اہلِ بیتی اوہ لوگو دیکھنا میرے اہلِ بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے ارس کیا میرے امام نے تو فرمایا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحابِ حضور نجم ہیں نو ہے اطرت رسول اللہ کتاب اللہ اللہ کے کتاب اب دیکھئے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے نا یہاں ایک بات میں سمجھانے کے لیے ارس کروں گا یہی لفظ میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں استعمال کی وہی بانے صحابہ و اہلِ بیت ہرگز نجات نہ پائے گا وہ بندہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن نہ ہو دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن نہ ہو یہ تو پہچان ہے اتنے نظریات اتنے افکار و اقائد ان میں سے پاکیزہ عقیدہ وہ ہے اور وہ لوگ بڑے ہی سراتِ مستقیم پر گامزن ہیں ان کا عقیدہ قرآن والا حدیث والا جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہے ایک ہاتھ میں صحابہ کی عزت کا پرچم ہے دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیت کی عزت کا پرچم ہے ہماری ایک آنک کا نور صحابہ کی محبت ہے ایک آنک کا نور اہلِ بیتِ اتھار کی محبت ہے یہاں سب یک چشمِ گل نظر آئیں گے صحابہ کا نام لیں گے لیکن جب اہلِ بیت کا نام لیں گے تو چیرے کا جغرافیہ بدل جائے گا چیرے مرجہ جائیں گے اور کچھ ایسے ہیں کہ اہلِ بیت کا نام لیں معاملہ اور ہے جیسے ہی صحابہ کا نام لیں گے فوراں طبیعتِ مقدر ہو جائیں گے لیکن اہلِ سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے میلاد منانے والے اللہ کو یہ بہت پیارے ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اسی لئے تو ڈٹ کر دس محرم کو ہم لنگر پکاتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی سے پڑی یہ ذرا کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں جو دس محرم شریف کو اہلِ بیت کا لنگر پکاتا ہے سال ور اس کی روزی میں برکت رہتی ہے سال ور برکتیں اس کے گھر میں ڈیرہ لگاتی ہیں اہلِ بیتِ اتحار اصحابِ رسول اور تیسری مقدس حسنیاں ازواجِ متحرات وہ مقدس بی بھی ہیں پاک باز جن کی تحارت کا اعلان بینِ آزرب نے قرآن میں کیا ہے یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے اسی پر میں گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا حضور کی تمام ازواجِ متحرات یہ رسول اللہ کی اہلِ بیت ہیں قرآنِ مجید کی روح سے حضور کی گیارہ ازواجِ متحرات یہ قرآن کی روح سے میرے آقا کی اہلِ بیت ہیں اور یاد رکھئے ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ صدیقِ اکبر کی بیٹی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عطیق باپ کی عطیقہ بیٹی عفیب باپ کی عفیبہ بیٹی اے میرے نوجوان عزیز ذرا یاد رکھنا اممہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی شان میں عرش والے رب نے قرآن کی سورہِ نور کے اندر اٹھانہ آیتیں نازل فرمائی سنو اہلِ بیت کی شان تمام ازواجِ متحرات حضور کی اہلِ بیت ہیں ازروِ قرآن ان گیارہ ازواجِ متحرات میں سے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تہارت جن کی عفت و اسمت جن کی پاک دامنی بے نیاز رب نے قرآن میں اٹھارہ آیتوں میں بیان فرمائی اٹھارہ آیت کسی معاملے میں قرآن کی ایک آیت کا نازل ہو جانا قرآن کی ایک نص کسی بھی معاملے میں حجت ہے دلیل ہے کیا مقام ہے ام آئیشہ صدیقہ کا ام المومنین آئیشہ صدیقہ کا جن کی شان میں اٹھارہ آیتیں عرص والے رب نے قرآن کی سورہ نور کے اندر نازل فرمائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں فیروز بخت ہیں آپ سعادت مند ہیں آپ حضور کی تمام ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت مانتے ہیں ازواجِ متحرات کا جب معاملہ آیا تو قرآن نے فرمائے النبی عولا بالمؤمنین من عنفوسِهم یہ نیاز رب نے فرمائے میرے پیارے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں مفسرین نے لکھا اولا بمان اقرب اولا بمان اقرب میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائے ہیں ایمان والوں کی اور آیتِ کریمہ جو میں نے آیتِ تطہیر تلاوت کی اس کا سیاق و سواق پڑھے نہ قرآنِ مجید اس کے مخاطب کون ہیں تمام ازواجِ متحرات تو یہ قرآن کی روح سے اہلِ بیت ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں ذرا توجہ رکھی میری طرف دیکھئے توجہ رکھی بینِ عزرب نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوضَحِيبَ عَنْكُمُ الرِّقْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيَ بہت سے سوال جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب آرہا ہے ذرا ہوشیار ہو کر کے بیٹھئے جتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں بہکایا جاتا ہے پھرسلایا جاتا ہے ان سب کا جواب آرہا ہے مجھے ایک کہنے لگا کہ تم یہ کیا کہتے ہو علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک یہ کیوں کہتے ہو یہ لفظ پاک کا ان کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو میں نے کہا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عرش والے رب نے ان کے لیے پاک کا لفظ استعمال کیا ہے کہنے لگا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے میں نے کہا بچو ذرا ہوشیار ہو کے سن قرآن کی آیت آ رہی ہے قرآن کی آیت آ رہی ہے انما یرید اللہ انما کلم حسر ہے اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی آلائش آلودگی دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور رب نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں تم یہ ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے تمہیں تمہیں ایسے پاک کر دیں جیسے پاک کرنے کا ذرا آواز آئے ایسے پاک کرنا جیسے پاک کرنے کا حق ہے اور جس کو اللہ پاک کر دے اس کے پاک ہونے میں شک ہے میں ایک محفل میں گیا تو نماز کا وقت تو ہو گیا انہوں نے کہا جی مسجد میں تو جماعت ہو گئی اب یہاں جماعت کرا لیتے ہیں تو وہ جو صاحب خانہ تھے نا میزبان وہ ایک چادر لے آئے بچھانے کے لئے اور میرے ساتھ ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے کہا بھئی یہ دیکھ لو پاک بھی ہے یا نہیں اس چادر پہ نماز پڑھیں گے تو جہاں نماز پڑھی جاتی جگہ کا پاک ہونا شرائط نماز میں سے ہے علامہ صاحب کرنے لگے اوہ بیکھ لو مڑے ہو اے پاک بھی ہے یا نہیں وہ نوجوان بولا اس نے کہا ہے میری امہ نے دھویا ہے اسے میری امہ نے اسے دھویا ہے خوب اچھی طرح سے میری ماں کپڑوں کو ایسے دھوتی ہے کہ ان کے پاک ہونے میں پھر شک نہیں رہتا اور میں نے کہا تیری ماں جس کپڑے کو اس طرح صاف سترا کر دے کہ اس کی طہارت میں تجھے شک نہیں تو ان حسنیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو عرشو علی رب نے پاک کیا اور پھر کہنا پڑے گا پھر کہنا پڑے گا حیلی پاک دارہ پاک حسن پاک حسین پاک اور جسے ان کی طہارت میں شک ہو اپنے ایمان کی فکر کرے سجنو اس آیت کا نام ہی آئے تطہیر آئت کا نام ہی آئے آئے اور یہ وہ حضور کے اہلِ بیت تو وہ ہیں جن کی طہارت کا اعلان بینیاز رب قرآن میں پرمارا ہے ایک بات سمجھ یہ اشارے میں بات کروں گا بہت سوچ سمجھ کے بھوڑنا پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے میں بات ہی نہیں کرتا بس آپ نے سمجھ جانا ہے میں کیا کہنا ہوں چاہتا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں تمام ازواجِ متحارات قرآن کی روح سے نبی پاک کے اہلِ بہت سب کہیں نبی پاک کے تمام ازواجِ متحارات میرے آقا نے کمبل کے نیچے مولا علی کو لیا ہے زارہ پاک حسن پاک حسین پاک چاروں نفوسِ قدسیہ آئے نا حضور نے ایک چادر کمبل کے نیچے لیا میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا اللہم مہاولا وحلو بیتی یا اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں اگلا سنیئے حدیث کا لغ بطہہرہم تطہیرہ بینیاز رب انہیں بھی ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے منڈی فاروق آباد والوں جن کو زبانیں میرا اپنا ذوق ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے آقا کریم نے ان چار نفوسِ قدسیہ کو اپنا اہلِ بیت قرار دیا تاکہ قیامت تک ان کے اہلِ بیت ہونے کا کوئی ملہ انکار نہ کر سکے ان کے اہلِ بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے اور جو انکار کرے گا جو قرآن کا انکار کرے حدیث کا انکار کرے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بیٹا جہاں بھی جاؤنا قرآن و حدیث سے استدلال پیش کیا کرو قرآن و حدیث سے استدلال پیش کی بولانا عبدالطباب صاحب رحمت اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گرہ لگائی انہوں نے کہاں اس واسطے قرآن پڑھنا چاہید ہے تاکہ کوئی نام انہیں تے کم از کم قرآن دی مارتے پوے نا نام انہیں تے قرآن دی علی پاک زہرہ پاک حسن پاک حسین پاک یا اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں وَطَحِرْهُمْ تَطْحِرَا انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا اور جس کو رسول اللہ نے اہلِ بیعت فرما دیا سلمان فارسی کو رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے اہلِ بیعت میں ہے بڑے حوالے دیتا ہے تو آیت کے ازواجِ متحرات مراد ہیں یہ اثنیاں مراد نہیں نالائک کہیں کا ناہجار کہیں کا ذرا غور تو کرو حضور تو سلمان فارسی کو فرما رہے ہیں یہ میرے اہلِ بیعت میں ہے کر انکار حدیث کا میرے آقا نے قربان جائیں یہی لفظ صحابہ کے لئے استعمال کیے تھے اللہ اللہ فی اصحابی یہاں فرمایا اذکر کم اللہ فی اہلِ بیعتی یہاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہاں فرمایا اور لوگوں قیامت تک آنے والوں نسلو یاد رکھو آمینہ کے لال نے فرمایا میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا صحابہ کے معاملے میں ڈرتے لا تصفو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا یہاں فرمایا میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکے اہلِ بیعت قرآنِ مجید میں ازواجِ متحرات صحابہِ کرام کے بارے میں سورہِ توبہ کی آیت نمبر سو جو میں نے ارس کیا تو آپ کا عقیدہ سو فیصد وہ نہ چاہیے جو سورہِ توبہ کی آیت نمبر سو کا عقیدہ ہے السابقون الولون من المحاجرین والانسار وَالَّذِينَ اتَّبَوْهُمْ بِإِحْسَان وَضِيَ اللَّهُ أَنْحُمْ وَرَدُوْاً ارس والا رب فرماتا ہے السابقون الولون محاجر من المحاجرین والانسار اوہ لوگو محاجرین والانسار میں سے جو سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لائے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا ہے کوئی راضی نہیں ہوتا تو جانم میں جائے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہمارا تو تیقن ہے پختہ ایمان ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پر ارش والا رب راضی ہو گیا اب صحابہ کے ایمان پر آپ بیس کر رہے ہیں صحابہ کے ایمان پر آپ کو کس نے حق دیا ہے بیسیں کرنے کا وہ تو جنت کے باغات میں موجے کر رہے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ایک اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْحَارِ بینِ عز رب نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں سورہ توبہ ایت نمبر پورا سو وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْحَارِ او صحابہ تو وہ ہیں جن کے لیے نہریں تیار کی گئی ہیں باغ تیار کیے گئے ہیں ان باغات کے نیچے نہریں بے رہی ہیں پوچھا بے نیاز رب ان باغات میں ان گلستانوں میں وہ کب تک رہیں گے صحابہ کب تک رہیں گے فرمایا غالدین افیہ آبادہ ہمیشہ 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 قرآن میں عرض والے رب نے فرمایا میرے مدینے والے معبوب کے تمام صحابہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ایمان پہ بیسے کرتا پھلتا ہے جب کسی کو کسی بلند مرتبے پہ فائز کیا جاتا ہے تو امتحان لیا جاتا ہے امتحان لیا جاتا ہے انٹریو ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں کہیں بھی اپلائی کریں نا جوب کے لیے آپ کہنے جناب ٹیسٹ ہونا ہے انٹریو ہوتے ہیں فلاہ ہونا ہے جن کو اللہ نے اپنے مدینے والے معبوب کی یاری کے لیے چنا تھا رب نے چنا ہے جن نفوسِ قدسیہ کو مدینے والے کی یاری کے لیے بغیر امتحان کے ہی چن لیا پرکھنے کے بغیر ہی چن لیا آؤ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اُلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَا اوہ دنیا والوں صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان لیا امتحان لینے والا اللہ امتحان رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کا لیا تقویہ کا امتحان لیا اور امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے اور شوالِ رب نے فرمایا آؤ دنیا والوں میں ان سب سے راضی ہو گیا میں ان سب سے چودہ سو صحابہ بیعتِ ردوان کریں ہدیبیہ کے مقام پر کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے ہم نے اسی لیے جب اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں ذکرِ صحابہ کرتے ہیں صحابہ کا ذکر کرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت کرتے ہیں تاکہ نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے نہ راوزیت آئے نہ خارجیت آئے ہم ہیں اہلِ سنت و جمع نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ رافی ہیں ہم تو ہماری پہچان یا رسول اللہ ہماری پہچان مدینے والے آقا کا میلا تو بھئی ہم تو صحابہ کے بھی نیاز مند ہیں اور اہلِ بیعت کی عزت و عظمت کے ہم پاسبان ہیں رسول اللہ کا دھرانہ حضور کا خاندان کیا مقام ہے اس کا میرے آقا نے فرمایا سنئے اہلِ بیعت کا مقام مَثَلْ وَحْلُ بَيْتِكَ سَفِينَةِ نُوْحٍ فَمَنْ رَقِبَهَا فَقَدْ نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَقَدْ حَلَكَ فرمائے اوہ لوگو میرے تمام صحابہ یہ تو ہدایت کے ستارے ہیں اصحابیک النجوم بِعَيِّهِمْ اِكْتَدَئِتُمْ اوہ دنیا والو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ستاروں کی مثل ہیں ستاروں کی ماند ہیں جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے اور جب اہلِ بیعت کی باری آئی تو فرمایا دنیا والو میرے اہلِ بیعت کی مثال سفینہِ نُوح کی طرح ہے کشتیِ نُوح کی طرح ہے جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو سوار انہیں سے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا تو اہلِ بیعتِ اتھار کی عزت و عظمت قرآن بیان کر رہا ہے میرے آقا کی احادیث بیان کر رہی ہیں اب سنیے ذرا اہلِ بیعتِ اتھار ازواجِ متحرات میں نے اس پر آئے ترز کر دی اب اہلِ بیعتِ اتھار چونکہ دس محرم شریف کو سن اکسٹھ اجری جمعے کے دن ملکِ عراق کے شہر کوفہ کے قریب میدانِ کربلا میں امامِ علی مقام نے عظیم اور لازوال قربانیہ دی اہلِ بیعتِ اتھار ذرا سنیے یہ جو قربانیاں کربلا میں ہوئیں واقع کربلا ہوا میں نوجوانوں آپ سے ارز کروں گا اسے حدیث کی روشنی میں سمجھیں واقع کربلا حدیث کی روشنی میں سمجھئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر کوئی یہ سوال کرے کہ واقع کربلا کیوں ہوا قربانیاں کیوں ہوئی اتنا عظیم سانحہ کیسے پیش آیا خاجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند خاجہ مہند الدین چشتی اجمیری نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا آپ نے ایک ربائی کے اندر حقائق کربلا کو خاجہ غریب نواز نے اوجاگر کیا ہے حرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین یہ ہے کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین بس اتنی سی بات تھی باطل یزیدیت کا روب دھار کے آیا اکسٹھ ہجری میدانے کربلا ساٹھ ہجری ذلہجہ میں یزید اقتدار پہ قابض ہوا اقتدار میں آتے ہی فس کو فجور کو رواج دے دیا حدود اللہ کو پامال شروع کرنا شروع کیا وہ ایک ظالم جابر فاسق اور فاجر اور آمیر حکمران تھا میرے سخی لجپال حسین پاک دین کی بقاؤ سلامتی کے لیے میدان میں اترے سرنڈر نہیں کیا جھکے نہیں یہاں تک ایک سو پنٹالیس نفوس سے قدسیہ کو لے کر دو محرم کو میدانے کربلا میں پہنچے اور دس محرم کو ایک سو پنٹالیس کے کافلے میں سے بہتر افراد کی قربانی پیش کر دی جھکے نہیں باطل کے سامنے آج بتائیے دنیا میں پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ اسکالر نے بڑا پیارا ایک آرٹیکل لکھا وہ کہتے کہ پوری عرب دنیا میں یزید کی نسل ختم ہو گئے صرف یزید کی نہیں میرے پاس وہ دلائل سارے میں نے وہ پورا اس کے جو تھیسز ہیں جمع کی ہیں اس میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کی نسل پوری عرب دنیا میں نام و نشان مٹ گیا لیکن آپ کو ہر شہر میں ہر گاؤں میں دو چار سیدوں کے گھر مل جائیں گے حضور نے فرمایا ہر ایک کا نصب اس کے بیٹے سے چلتا میرا نصب میری بیٹی سے چلے گا مولا علی سے میرے آقا نے فرمایا اے علی ہر ایک کی اولاد اللہ نے ہر شخص کے صلب میں رکھی ہے اور میری اولاد اللہ نے تیرے سلم میں رکھی ہے بیٹی زہرہ سے میری نسل چلے گی مولا علی نے زہرہ پاک کے وسال کے بعد متعدد نکاح فرمایت شادیاں کی لیکن مولا علی کی وہ اولاد جو دوسری ازواج سے ہے وہ سید نہیں سید تو صرف وہ ہیں جو اولاد فاطمہ ہے جو اولاد فاطمہ ہے حسنی سعداد حسینی سعداد ہمارے داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری اللہ کی عزت کی قسم حسنی حسینی سید میرے غوث العظم شہنشاہ حسینی سید نجیب الطرفین تھے یہ اولاد فاطمہ ہے شیخ سعدی نے بھی کہا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول ایک مولی شاہ میرے ساتھ بڑا اول جیب پورے شہر کا کوئی ختم نہیں چھوڑتے وہ کوئی ختم نہیں چھوڑتے زبدرسی بیٹھ جاتے ہیں اور گھر والے بلائیں نہ بلائیں کہیں نہ کہیں مائک پکڑ کر کے مجھے کہنے لگا یہ جو آپ اہلے بیعت کی شانے بیان کرتے ہیں یہ تو شیعوں کی علامت ہے رافضی لوگ کرتے ہیں میں نے کہا اہلہ حضرت کا شجرہ پڑا ہے طریقت کا شجرہ طریقت اور جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں ان کا شجرہ طریقت تو پڑ سات آئمہ اہل بیعت ہیں سات آئمہ اہل بیعت قادریہ شجرہ جب مولا علی کو مشکل کشا کہیں تو پیٹ میں مرون اڑتے ہیں اور جب کربلا کے امام پاک کا نام لیں تو چیرے کا رنگ بدلتا ہے جغرافیہ بدلتا ہے میں نے کہا شجرہ پڑنا سنا دوں آپ کو سات آئمہ اہل بیعت کے نام سنیں گے فاروق آباد والو یہ کس کا شجرہ ہے امام اہل سنت کا سنیے ذرا سنیے سر دنیے دلوں کو جلا بخش یہ شجرہ ہے بریلی کے تاجدار کا یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے خوشیار ہو جاؤ عالی حضرت کا مشکلیں حل کر شہے مشکل خوشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باکر علم حدا کے واسطے صدق صادق صدق صدق الاسلام کر بے غزب راضی ہو قازم اور رضا کے واسطے رکھ رکھ باد والو میرے امام کے شجر طریقت میں سات آئیم اہل بیعت سات آئیم اہل بیعت ہیں آل حضرت کے شجر یہ مشکل کو شاہ کیوں کہتے ہیں یہ میں نے کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ لوگو حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم از یک نسبت مریم از یک نسبت عیسی عزیز حضرت زہرہ از سی نسبت عزیز لو سنو شان اہل بیعت آل حضرت کا شجرہ سنا سات آئیم اہل بیعت کے نام گن وائ میں نے آئی اب ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں لیکن زہرہ پاک کی نسبت جانتے ہو اسے نسبت تین نسبت ہیں مادر آن اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسی عزیز حضرت زہرہ اسے نسبت عزیز نور چشم رحمت للعالم فرقباد سنو شان اقبال کی زبان میں اقبال کہتا ہے یہ زہرہ پاک پتہ کون ہے زہرہ پاک کیا سمجھ رکھائے تم نے سیدہ عالم کو نور چشم رحمت للعالم آئم اولین و آخرین یہ زہرہ پاک حسنین کریمین کی امہ جان یہ رحمت للعالم کی آنکھوں کا نور ہیں اور یہ رحمت للعالم وہ ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں بانوے آن تاج دار حلط مشکل کشا مرتضی شیر خدا اکبال مولا ری کو مشکل کشا مان رہا ہے تائیدار حلط مان رہا ہے یہ ہیں حضور کے اہل بیت یہ ہیں حضور کے اہل بیت بانوے آن تاج دار حلط مشکل کشا مرتضی شیر خدا مادر آن مرکز پرقار عشق آئے 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 جو میٹری بکس میں پرقار ہوتی ہے نا وہ وہ جب دائرہ لگاتے ہیں تو مر کہتے ہیں مرکز آن مادر آن مرکز پرقار عشق اور حسن حسین کے بارے میں کہتے ہیں آن کافلہ سالار عشق حسن پاک حسین پاک سنیو تم خوش قسمت ہو نعرے لگاتے ہیں سنی آن کتارہ دل کا چین یا حسین یا حسین میں نے کہا تھوڑی سی ترمیم کرو تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے بھئی آپ کیوں چھوڑتے ہیں انہوں نے تو اس لیے چھوڑا کہ میرے معاویہ رضی اللہ ان سے صلاح کی تو ہم کیوں چھوڑے ہم کہتے ہیں اخدہ تارہ دل دچین یا حسن یا حسین اخدہ تارہ دل دچین یا حسین یا حسین اخدہ تارہ دل دچین یا حسین یا حسین اخدہ تارہ کے صلاح کیوں کی تھی برہ روڑا یہ ہے سرکار نے تو دونوں کے بارے میں فرمائے نا الحسن والحسین سیدہ شواب اہل جنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے جوانوں کے حسن حسین تم یزید کو زبردستی دھکے دے کے جنت میں پھینک رہے ہو لیکن یہ دیکھ لینا اس جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن حسین ہیں اور ان کی امہ جان زہرہ فاق سلام اللہ علیہ و جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمت السیدہ نساء الجنہ آمین اگلال نے فرم میری میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے فاطمہ تو بیدہ تو منی فاطمہ میرے جسد کا ٹکڑا ہے آج میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فروق آباد آپ مولویوں سے بڑے مسئلے پوچھتے ایک مسئلہ تو آپ سب کو آتا ہے اللہ کے محبوب کون ہیں ہمارے نبی پاک ہمارے رسول پاک ہمارے آقا ہمارے مالا یہ اللہ کے سارے بولو اللہ کے اللہ کے محبوب ہیں فروق آباد والو حضور کا محبوب قوم ہے نبی پاک تو اللہ کے محبوب ہیں کوئی نراز ہوتا ہے تو سو مرتبہ ہو جائے یہ میرے دل کی آواز ہے حسنین کریمین حسن پاک حسین پاک یہ میرے نبی پاک کے محبوب ہیں یہ نبی پاک کے ایسے ہی نہیں دعویٰ کر دیا میں وہ دعویٰ مردود ہے جو بغیر دلیل کے ہو دلیل لاؤں ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا نین تو نہیں آگی آپ آپ نے روزانہ جلسہ کرنا ہے نا جام ایتر مزی حضرت جی جام ایتر مزی سیاستہ خیال خیال آگیا کہ کبھی اتنا لمبا سیدہ نماز میں حضور نے نہیں فرمایا سیدہ بہت زیادہ طویل ہو گیا ایسے لگتا ہے کہ حضور کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو حضور سیسار اٹھایا اور یوں کر دیکھا فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور سیدہ میں ہیں حسن حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا نہیں معاملہ کچھ آ رہے ہیں معاملہ کچھ جبریل آئے نماز کی حالت میں آئے اور میرے آقا سے آ کے کہتے ہیں اللہ کریم کا پیغام لے کے آیا ہوں اس وقت تک سیدہ سے سر نہ اٹھا یہ جب تک حسن حسین خود نہ نیچے اترا آج ملنا کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز حسد ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے جب سیدہ لمبا کیا بار بار اگر رسول اللہ کی نماز میں حسن حسین کا خیال آئے تو رسول اللہ کی نماز میں فرق نہیں آتا اللہ کی عزت کی قسم اگر امتی کی نماز میں مدینے والا کا خیال آ جائے اور نماز فاشد نہیں ہوتی نماز پکی ہو جاتی ہے سمجھ آرہی ہے سمجھو اپنا عقیدہ سمجھو جب عبداللہ بن مسعود کہہ میں یہ تھے تھے کاری کو جو ہو رہے اور ساڑھے دلہ میں چاہم ہی خیال ہندہ سی حضور وصال فرما گئے ہوں جب نماز ہوگی نا مکمل جام ترمز کی حدیث سنا رہا ہوں بڑی بڑی پر لطف لفظ ہے میں نے جب پہلی مرتبہ یہ پڑھی نا تو ایک کیفیت تاری ہوگئی کیفیت تاری ہوگی نماز ختم ہوئی نا تو اڑے ملد مولی شاہب جو جماعت کران دن نا تو مسلط مختدیاں والمو کر کے بہ جان دن کچھ مختدی ہونا دے آڑے دوڑے بہ جان دن کوئی سوال جواب شروع ہو جان دن کوئی نماز یا گلہ شروع ہو جان گلہ قربان جائیں آلہ حضرت کے ایک مورید کہتے ہیں میں چالیس سال آلہ حضرت کی خدمت میں رہا ان چالیس سالوں میں میں ایک بات بھی دنیا کی نہیں سنی احمد رضا کی جب بھی بات سنتا تھا اللہ رسول کی بات دین کی بات صحابہ جمع ہو گئے لو فروق آباد والو مزا لینا مزا لینا اہل بیعت کا آپ مناقب سن رہے ذرا دل کو سرور آ جائے آنکھیں برس پڑھیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو حسن حسین بہت پیارے ہیں حضور آپ کو یہ حسن یہ حسین بہت پیارے لگتے ہیں حضور نے جو پہلا لفظ فرمائے یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں پھر حضور نے فورا معن یہ اس موقع پہ فرمائے حضور آپ کو حسن حسین بہت پیارے ہیں بہت پیارے ہیں سنو مرے جان نسار وفا شعار سنو حسین و من و آنا من حسین حسین و من و آنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں حسین اب حضور نے کیا فرمائے سنو ذرا یہ فرما کہ میرے آقا نے فرمائے اللہ حم بھئی حضور اللہ کے معبوب ہے سوال یہ آپ سے پوچھا تھا حضور کا معبوب کون ہے تو جواب میں بظاہر میں نے آپ سے پوچھا ہے لیکن حدیث اس کا جواب دے رہی ہے حدیث جواب دے رہی ہے کہ مدینے والے کا معبوب کون ہے اللہ تیرا معبوب تو مدینے والا مدینے والے آقا کا معبوب کون ہے تو آمینہ کے لال مدینے کے تائیدار نے فرمایا دنیا والو سنو اللہ اللہ معلوم یہ ہوا کہ حسن و حسین مدینے والے کے معبوب ہیں معبوب جس سے محبت کی جائے چلو مان لیا حضور کے معبوب ہیں حسن کریم ہیں حضور کے مگر اگلی بات بڑے غور سے سننا یہ ہے مناقب اہل بیعت میں ایک نمائی پہلو فرما فا اہب بہما فا اہب یا اللہ تو بھی حسن حسین سے محبت کر یا اللہ میں نے تو ان دونوں کو اپنا معبوب بنا لیا ہے اے بے نیاز رب تجھے تیری عزت و جلال کی قسم تو بھی میرے حسن حسین کو معبوب بنا لے فا اہب بہما پھر کیا فرما فا اہب من یحب بہما آئے تین باتیں کی آمین کے لال نے تین باتیں اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں بے نیاز رب تو بھی محبت فرما اور جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما تو ان سے بھی محبت فرما حسنین کریم محبت کو کیا سمعی رکھا ہے آپ نے سنیے حضرات تین نسبتیں اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز سنیے شان اہل بیعت بھئی ایک مصیبت ہو تو اس کا علاج کیا جائے کئی بیماریاں ہو تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے وہ پنسل موں میں ڈالتا کروں ہمارا یہ حال ہو گیا ہمیں یہاں پہنچا دیا گیا مجھے بھی ایک ایسا ٹکھرا ختم خبر ملا مجھے کہنے لگا یہ علی کو مولا نہ کہا کرو حضرت علی کہا کرو رضی اللہ میں نے کہا تجھے مولا سے تکلیف کیا ہوئی ہے نہیں یہ شیعہ کہتے ہیں میں شیعہ اگر قادیانی نماز پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑ جائیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ چھوڑ جائیں یہ کیا ہوا میں نے کہا سن میں بتاتا ہوں کہ علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے علی کو مولا کہا میں نے کہا چلو جس حضرت کی ناتے پڑ پڑ کے جیبیں گرم کرتے ہو وہ تیرے امام نے بھی تو یہ کہا ہے نا ختم کور تیرے امام نے بھی کہا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ امام بھی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے عالی قطر کی یہ تو تارک جمیل بھی مان گیا ساری عمر اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والے نیٹ پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہم نے نبی پاکی اولاد سے محبت نہیں کی ان کو نظر انداز کی ہے وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں نے حضرت علی نہیں کہنا میں تو مولا علی کہوں گا مولا علی کہنا شروع ہو گئے تو مولا تو حضرت آگئے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور اکھاباد والوں بریلی کے تائیدار والا کی دانہ چھوڑنا غدیر خم میرے آقا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فضاء میں بلند کیا سنو ہم علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں آمینہ کے لال علی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا اس حدیث سے اگر غلط ہو میں بات کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی علامہ صاحب بات کرنا چاہیں میں حاضر ہوں ہر وقت میرے نبی فاط نے جب علی کو مولا کہا نا تو ہاتھ پکڑ کے مولا علی کا فضاء میں بلند کی معلوم یہ ہوا علی کا جب نام لیا جائے اور مولا علی کہا جائے ہاتھ بلند کر کے مولا علی کہنا یہ مدینہ والے آقا کی سنت ہے اور تم نے علی بیعت کی شان بیان کی تی ہوتی مولا علی کی شان اور لوگ جاتے نا تمہاری مسجدوں کو تارے لگ جاتے ہیں محرم میں پیر یعقوب شاہ صاحب حالی والے میں چھوٹا سطح مرے والے صاحب نے بلائیا نا محرم مجھے آج تک میں بلکل چھوٹا پانس جماعت میں پڑھتا تھا مجھے آج تک ان کی بات یاد ہے کہتے تھے دس محرم کو جس مسید جہاں جہاں میں نے دس روزہ پروگرام شروع کرا پریشان ہے میرے پاس کٹھے مجھے کہتے ہیں میرے مانی کرو تس ہی نا کرو یارم ورم تبی تک کر لو میں نے کہا وجہ کیا اوہی بندے سان سن نا دس روزہ شروع کی تا میرا کلاس فیلو شیعہ تھا رابزی وہ آگیا میرے پاس کسی اگل ہے کہنے کا مقصد یا ذکر کرو اہلِ بیعت مسیبت ہے جو نام لے تو اسے کہتے رابزی ہو گیا اپنا عقیدہ بازے کرو ایک مولوی ہے عقیدہ بازے کرو سانو تے زمانہ جاندہ ہے مسل کے آلہ حضرت مسل کے اہل سنت پوری زندگی پیرے داری بچ گزری الحمدللہ اٹھارہ سال دی عمر بچ میری عمر اٹھارہ سال سی میں خطابت میدان قدم رکھے کیا سمجھتے آپ خدا کے لیے علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے علی کو مولا کہا مواقعات کا نظام قائم مواقعات مدینہ تاریخ اسلام کا چپٹر ہے بات مختصر کرتے ہیں حضور آئے نا حجرت کر کے مدینہ شریف چار سو صحابہ کو حضور نے جمع کیا مدینہ تاریخ صاحب نے کھڑا کی تا دونہ کھڑا کر سرکار یہ اس کا بھائی یہ اس کا بھائی حکیم صاحب کو کھڑا کیا مدینہ صاحب کو کھڑا گیا فرما یہ اس کا بھائی چار سو صحابہ میں مواقعات قائم ہو گئی پہلے ایک کو کھڑا کرتے پھر دوسرے فرما اے تیرا پرا دونوں کے درمیان اخوت بھائی چارہ مواقعات چار سو آدمی جب فارغ ہو گیا پیچھے اکیلے رہ گئے مولا اگر یہ حدیث میں لفظ نہ ہو تو میں جرم بھائی میرے گلے میں پھٹکا ڈال مولا علی کہتے میرے دل کو جون لگ پیان میں نے کہا اس کو اس کا بھائی اس کو اس کا بھائی سرکار نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا دل میں خیال آیا شاید حضور کی توجہ نہیں رہی حدیث میں علی بھی یہ سوچ ہی رہی تھے سرکار نے فرما علی میں بتاؤں میں نے لیٹ کیوں کیا ہے تاخیر کیوں اخر تنی لنفس کا اے علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے تجھے اپنے لیے رکھا ہے خارجیت مر جائے گی میرے آقا نے فرمایا چار سو میرے صحابی علی محمد کا بھائی محمد علی کا بھائی فرما میں نے علی تجھے اپنے لیے جو رکھا ہے فرما چار سو صحابیو جان سارو وفاشیارو سنو علی محمد کا بھائی محمد علی کا بھائی اور پھر حضور نے کیا فرما دلوں پر لکھ کے لے جاؤ اور دنوں پر لکھ کر لے جاؤ لاؤ کوئی مائی کا لال اس طرح شان اہل بیعت بیان کرنے والا جس طرح یا رسول اللہ کہنے والا بیان پہلے فرمایا محمد علی کا بھائی علی محمد کا بھائی سل اللہ یہ فرما فسرکار نے مسکر آ کے فرمایا یا علی ابن ابی طالب انت اخی فی دنیا والا آخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے و مولا علی میں قربان جاؤں پوچھتے آقا دنیا میں بھائی ہونا تو سمجھ میں آگیا دنیا میں بھائی ہونا تو سمجھ میں سرکار آقا یہ جو فرمایا کہ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہ ذرا مجھے سمجھا دی جننت میں جس محل میں میں ہوں گا فاطمہ بھی وہی ہوگی علی تو بھی وہاں ہوگا اے مطلب اقیب الاخرہ اور سخی حسین لجپال میرے آقا کریم نے فرما میں ایک ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں علی پاک کے بارے میں سرکار نے فرما من احب علی فقد احب ومن احب فقد احب اللہ شان اہل بیعت میان کرو چھے پگڑیاں بن کے مولی آجان دیں عقیدت ہی وضاحت کرو اہی تے وضاحت پترا اہی تے وضاحت نبی پاک من احب علی فقد احب جس نے علی سے محب کی اس نے میں محمد سے محب کی اس نے اللہ سے محب کی آئینے کا دوسرا رخ بھی سرکار نے دکھا دیا من عبغد علی فقد عبغد نی ومن عبغد نی فقد عبغد نی جس نے میرے علی سے بغض رکھا علی کا نام سنتے ہی شیرہ بگڑ جائے من عبغد علی فقد عبغد نی ومن عبغد نی فقد عبغد اللہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا تو جی ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا جاؤ بلال میرے سب غلاموں کو کہو مسجد نبی میں جمع ہو جائیں سب آگئے نا تو بلال کہتے ہیں یا رسول سب آگئے حضور ممبر پہ آئے بڑا مختصر سرکار نے خطبہ دیا بڑا مختصر بڑا مختصر فرمایا سنو میرے آقا کریم نے فرمایا من اب غدہ من آزا زہرہ پاک کے بارے میں آز امیر مونس کی ہے نا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار نے بات کی نا فرمایا سنو من آزا فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ جس نے میری بیٹی زہرہ کو دکھ دیا اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا اب فیصلہ کرنا ذرا یزید کے طرف دارو کہ لعنت نہ کرو یہ ایک مسئیبت ہے کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو ایک مولی شاہ بھائے مجھے کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو یزید کو کچھ نہ کہو میں نے میرے آقا تو فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے میں محمد کو عذیت دی جس نے میں محمد کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی میں نے کہو بتاؤ کربلا میں جو کچھ ہوا کیا رسول اللہ کو زہرہ پاک کو کوئی عذیت نہیں ہوئی دو حدیثیں سن لیں ذرا مسلم شریف میں مختصر کرتا ہوں تاجد کی نماز سرکار پڑ رہے ہیں حسین پاک کی رونے کی آواز آئی چار سال عمر ہے صرف حسین پاک رونے کی آواز آئی نہ تاجد ہو حضور نے نماز مکمل فرمائی میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر نماز مکمل کر کے ذرا پاک دروازے پہ دست دی فرما بیٹی ظہرہ حسین کو رونے نہ دیا کرو جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حسن حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آرہے تھے سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا نیچے اتر آئے میرے آقا کریم نے حسن پاک کو دائیں آگوش میں اٹھایا حسین پاک کو بائیں آگوش میں اٹھایا ممبر بے بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرما جن کا رونہ حضور گوارہ نہ کرے بے قرار ہو جائے کربلا میں جو ظلم کی انتہا ہو گئی کیا رسول اللہ کو کوئی عذیت نہیں جب حضور نے خبر دی تھی امام پاک کی شہادت کی خبر حضور نے دی میں اس لئے لوگوں سے کہتا ہوں کسی شہید کو پارٹی والے کہتے ہمارا یہ کارکن شہید ہو گیا پارٹیوں والے کہتے ہمارا کارکن تھا شہید ہو گیا پاوی آمنہ کے لال نے جس کی شہادت کی خبر دی امام حسن مجتبا امام حسین شہید کربلا سیدنا عثمان غنید نورین سیدنا فاروق آزم شہادت کی خبریں تو حضور دے رہے ہیں حسن پاک شہادت کی خبر حسین پاک حسین گود میں ہے نا تو حضور آپ دیدہ ہیں ام فضل آگئی حضور کی چچی پوچھتی ہیں یا رسول اللہ حسین گود میں ہیں آپ دیدہ ہیں خیر تو ہے حضور کوئی تکلیف کو پریشانی تو نہیں میرے آقا نے فرما نہیں ام فضل چچی جان ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے آکے پیغام دے گئے ہیں اللہ کا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گئے شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں حسین شہید ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت مسلم رضی اللہ دونوں نے خواب دیکھا جب کربلا میں واقع ہوا حضور خواب میں تشریف لائے ہیں داڑی مبارک پر بھی گرد ہے گیس ہوئے مبارک گرد دالود ہیں چیری پر تھکاوٹ کی اثار ہیں ہاتھ میں ایک بوتل شیشی ہے جس میں خون ہے مسلم شریم میں ہے یہ مشکا شریم میں ہے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال میں دیکھ رہی ہوں میرے آقا نے فرمائے شہید تو قتل الحسین میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں ذرا واقع کربلا کو سمجھ شہادت کی خبر دی نا میرے آقا نے فرما میرے پاس جبریل آئے ہیں سرخ رنگ کی مٹی لے کے آئے ہیں اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا مقتل حسین کی میں مٹی لے کے آیا ہوں حضور نے وہ مٹی امی سلمہ کو دی ابن ساکر نے لکھائے امی سلمہ کو جب مٹی دی نا تو سرکار نے فرما اذا تحبلت حاضح تربت دمن فعلمی ان ابنی الحسین قد قتلا فرما امی سلمہ یہ کربلا کی مٹی سمال کر رکھ لو جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے ہے یہ مٹی امی سلمہ کو دی اس لئے حضور جانتے تھے جب باقی کربلا ہوگا امی سلمہ حیات ہوگی باقی ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگی سن 61 جمعہ کا دن محرم کی دس تاریخ جمعہ کی آذان اور خطوے ہو رہے تھے میرے امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ سیدے میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا حاضرین مخترم گفتگوں کو سمیٹھتے ہوئے ایک پیغام آخر میں ان شہادتوں کا ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے پوری امت کے نام ابھی آپ نے خطبہ سے جمعہ کے خطبہ میں سنا ہوگا بیسے تو آپ آتے ہی نماز کے ٹائم ہے شاید نہ سنا ہو مولی صاحب اکیلے تخریر کرتے رہتے ہیں اور نمازی پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولی صاحب آخری سامت آئے آؤ چلی یہ نماز پڑھا بھی یوم عثمان غنی رضی اللہ یہ تو بھئی جو حضور کا دیوانہ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اسے علم نہ ہو عثمان غنی جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کا عثمان غنی زنورین جنہوں نے دس مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت پائی ہو مبارک تجھ کو زنورین جوڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے امام عادل امام راشد مراد نبوت عمر فاروق عاظم شہید ہوئے فجر کی نماز کے لیے میراب نبی میں حضور کے مسلح پہ نماز فجر کے لیے کھڑے ہیں ان پر خود کش قاتل آنہ حملہ ہوا میں نے اگلے دن ایک گاؤں میں یہ تقریر کی خود کش قاتل آنہ حملہ مطلب ہے میں قاتل سے انہیں اپنے آپ مار لیا سی اے خود کش بمبار نکلے نے اپنے آپ حضرت عمر فاروق عاظم جنہیں شہید کی تا خود کش قاتل سی خود کش قاتل آنہ حملہ کی تا اپنے آپ نکلے بمبار جڑ خود کش حملہ اپنے آپ نکلے انہیں اپنے آپ نکلے حضرت عمر شہید ہوئے نماز میں تقبیر تحریمہ صفحے سیدھی کر آرہے نماز اور میرے سخی حسین تاپ شہید ہوئے این نماز میں اور نماز کا اہم تنین رقن سجدہ عثمان زن نورین شہادت کے وقت رب کا قرآن پڑھ رہے تھے میرے سخی حسین لجپال نے کوفے کے بازار میں کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے جس شہید کو دیکھو کوئی نماز میں شہید ہو رہا ہے کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے کوئی شہادت کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے قیامت قمت مسلمہ کو شہدہ کا یہ پیغام ہے رسول اللہ کے غلاموں دو چیزوں کی طرح پشت نہ کر ایک نماز ایک اللہ کا قرآن ایک نماز اور ایک اللہ کا قرآن کیوں کہا کرتے ہیں سننی کیوں کہا کرتے ہیں سننی یہ جو اہل بیعت کی محبت ہے آپ نے موضوع رکھا ہے منعقب اہل بیعت قرآن و حدیث کی روشنی میں اے میرا موضوع کی انہیں کہ جی ہو فلیکس آئی مناقب اہل بیعت قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں مختصرا تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں لیکن ایک حدیث اگر نہ سناؤں تو مجھے بھی اثر ترہے گی حضور اللہ کے معبوب اور حسنین مدینہ والے کے معبوب ہیں تو حضور نے دعا دی ہے یا اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت رکھے تو ان سے محبت کرنا یہ اہل بیعت دی محبت کو فائدہ بھی دے گئی کہ اہم دل ہیں جو محبت لئی بھی رئی یہ محبت کو فائدہ بھی دے گی اہتھ سانواندھے نے کوئی فائدہ نہیں دین دا حمل ہی کام ہونے ہیں کوئی محبت شبت کام نہیں ہونے دوستو امام جلال الدین سیوتی جس نے ستر مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں رسول اللہ کا دیدار کیا حدیث کے راوی مولا علی امام سیوتی نے حدیث نکل کی شاہ عبداللہ مودس دیل بھی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے نبی پاک نے فرمایا حب وحب مولا علی راوی ہے میرے اور تیرے آقا مدینہ کے لجبال آقا نے فرمایا میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت سات جگہ پر سات مقامات پر تمہیں فائدہ دے گی اور لیا دے گا پکا کے ملاد کمیٹی نے جلسے دس محرم دیکھ پکا کے ملے بیچ ونڈ اہل بیت نہ رکھی دو تو محبت دا فائدہ سنو نبی پاک نے فرما ہے جس دل میں میری محبت ہوگی میرے اہل بیت کی محبت ہوگی میرے اہل بیت کی محبت ہوگی میری محبت ہوگی یہ محبت اسے سات جگہ پر سات مقامات پر فائدہ دے گی نافیون سات جگہ پوچھا یا رسول اللہ پہلی جگہ کون سی ہے فرما اندل موت اندل موت موت کی سختیاں موت کے سکرات موت کی تکلیف جب جان نکلتی ہے جان کنی سکرات موت سے تو پناہ مانگی گئی بڑا ہول ناکیاں موت کی ہول ناکیاں فرما جس دل میں میری محبت ہوگی میری آل کی محبت ہوگی موت کے وقت اس کے لئے آسانی ہوگی یہ جان نکلے گی جو میں مکھن بچوں وال کا دید ہے وہ پتہ ہی نہیں لگ جو اہل بیعت کا نام جبتا ہے مدینہ والے کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے درود و سلام سے دل کی بسنی کو آباد کرتا ہے کعبے کے رب کی کا سمیں موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا یا رسول اللہ دوسری جگہ کون اسی ہے فرمائے اندالقبر قبر میں اندھیرہ ہوگا ایک مولی صاحب فجر کے بعد کتاب لے کے کھڑے ہوگئے میراب ہائے قبر میں سام ہوں گے ہائے قبر میں بچھو ہوں گے ہائے قبر میں اندھیرہ ہوگا میں نے کہا سرکار امین نسخہ بتا گئے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو میرے اہل بیعت کی محبت ہو قبر میں موجیں کرے گا اندالقبر اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی واندالحشر اور قیامت کے دن جب قبروں سے باہر آئیں گے تو اس وقت میری محبت میرے اہل بیعت کی محبت اسے فائدہ پہنچائے گی واندالحساب جب حساب کتاب ہونے لگے گا نبی پاک نے فرما جس دل میں میرا پیار ہوگا حریق پیار ہوگا زہر پاک کی محبت و عقیدت ہوگی حسنین کا پیار ہوگا حضور کی ازواج کا عدو احترام ہوگا آمینہ کے لال نے فرمایا اس کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی یا رسول اللہ اس سے آگے کونسی جگہ فرما اندل کتاب اندل کتاب کئی وری تسی سنیا ہونا ہے بے قیامت والے دن جن نیکی یا کیتی یا جنتی لوگ انہ دے نام عمال والی کتاب سجی آتویج پڑھائی جائے گی اصحاب الیمین اصحاب الشمال جنتی لوگ اندہ نام سرکار نے فرما اندل کتاب جدو کتاب دیتیاں جانگی نام اپنی کتاب قرآن اکرہ کتاب کتاب آتوی پھڑا کے پریشتی آکھنگے اکرہ کتاب پڑ اپنا عمال نام فرما جس دل میں میرا پیار ہوگا میری اہل بیت کا پیار ہوگا ان کی کتاب عمال نام والی دائے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی یا رسول اللہ پھر آگے کون سا مقام ہے فرما اندل میزان او جدو عمال نام تو لے جانے میں فرما جس دل میں میری محبت میرے اہل بیت کی محبت ہوگی میزان پر اسے فائدہ دے نیکیاں رب لیتا ہے گن گن کے نیکیاں لیتا ہے اور جب جزا دے گا تو طول طول کے دے گا اندل میزان ایک نیکی ایک عمل ایک انعام اللہ کا ایسا ہے جو ساری نیکیوں پہ بھاری ہے وہ ہے کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول سرکار نے فرما یہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دی جائیں دوسرے پلڑے میں کلمہ تیبہ رکھ دیا جائے یہ بہت بھاری ہے یا رسول اللہ ساتھوہ مقام کون سا ہے فرما اند السرات اند سرات پل سرات کی ہول ناکیاں وہ ایسے گزر جائے جیسے بجلی کونتی ہے خبر بھی نہیں لوگی جس دل میں آقا کا پیار ہو اہل بیعت کا پیار ہو سات جگہ پر حضور کی محبت اہل بیعت کی محبت فائدہ دیتی ہے میں سمجھ رہا ہوں وقت کافی ہو گیا یوں کہا